بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بات کریں گے آج انڈیا ورسز انگلینڈ چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ اور کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا پہ کیوں بات کرتے ہیں پاکستان پر بات کریں تو جناب ہمارا موسلی کانٹینڈ پاکستان ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے باٹ جس وقت پاکستان میں کرکٹ نہ ہو رہی ہو جس وقت پاکستان میں کوئی کرکٹ کی سرگرمی نہ ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں اس کرکٹ پر بات کرنی چاہیے کہ جو ایک اچھا مقابلہ ایک تف کامپٹیشن چل رہا ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس وقت احمد آباد کے موٹیرہ سٹیڈیم میں جہاں پر without crowd پچھلے دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے ہیں اور کافی انٹرسنگ اور ایکسائٹنگ میچز کھیلے گئے ہیں جناب سیریز کے چار ٹی ٹونٹی میچز ہو چکے ہیں پہلے دو میں crowd تھا اور دو میچز انگلینڈ کی ٹیم نے جیتے ہیں دو میچز انڈیا کی ٹیم نے جیتے ہیں اور اب سیٹرڈے کو یعنی کہ 20 تاری کو کھیلے جائے گا سیریز کا grand final آج ہونے والا میچ کافی انٹرسنگ کافی ایکسائٹنگ تھا اور تقریبا 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 میچ کے اگر ہم بات کریں تو انگلینڈ کی بیٹنگ جب وہ رن چیز کر رہے تھے پندرہ آور تک یوں لگ رہا تھا کہ انگلینڈ بہ آسانی یہ ٹوٹل چیز کر لے گا لیکن شادرل تھاکر کے ایک آور میں جس میں بین سٹوکز آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مزید بھی بکٹے لی تو انگلینڈ کی ٹیم بکھر کر رہے گئی اور جو پوری سیریز کا ٹرینڈ رہے کہ انگلینڈ نے ٹوٹل جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ بالنگ کے فیصلے کے بعد شاید انگلینڈ ایک سٹرانگ پوزیشن میں پہنچ گیا ہے اور انگلینڈ یہ میچ شاید جیت لے انڈیا نے ایک سو پچیاسی رنز سکور کی اپنے مکردہ بیٹس اوورز میں ڈیبیوٹنٹ سوریہ کمار یادف نے جناب اپنی پہلی انٹرنیشنل ایننگز اگر ہم ان کی ٹی ٹوٹل کی بات کریں تو اس کی پہلی گہن پر ہی چھکا لگایا اور پھر ففٹی رنز بھی سکور کیے شان کشن کی طرح اور ایک میسیج دیا کہ کافی عرصے سے وہ جو اپنے ایک ویٹ کر رہے تھے چانس کا وہ ان کو ملنا چاہیی تھا لیکن اپنی فرسٹریشن آج شو کی جناب رشب بن نے بھی اچھی بیٹنگ کی تیسے رنز بنائے اور پھر شریاس ایر نے بھی اچھی بیٹنگ کی تیسے زائد رنز بنائے کپتان ویرات کو لی ایک اور مرتبہ آدل راشید کا شکار بنے اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں بھی نظر نہیں آئے تو یوں ایک سو اگر ہم بات کریں پچاسی رنز کا ٹارگٹ دیا انگلینڈ کو انڈیا نے اور یہ ٹارگٹ اتنا بڑا اچھ وکٹ پر اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ ڈیو بہت زیادہ تھا اور انگلینڈ نے جب بیٹنگ کا آغاز کیا تو ابتدا میں ہی جوس بٹلر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے پھر جیسن روائے بھی آؤٹ ہو گئے لیکن جونی بیسٹو نے بین سٹوکس کے ساتھ انکس کو سنبھالا انکس کو آگے لے گئے لیکن وہ کہتا ہے نا فنشنگ لائن فنشنگ لائن ٹیچ نہیں کر سکے فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکے اور میچ کافی انٹرسٹنگ تھا لیکن تھوڑا سانا لگتا ہے کہ انڈیا بولرز کا ایفرڈ بھی تھا ورات کولی جب فیلڈ سے باہر تھے تو روید شرما کیپٹنسی کر رہے تھے ہاردک پانڈیا ان کو ساتھ کافی انبول مصر آ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی تھی کہ میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ میچ جو ہے یہ انڈیا جیتے گا اور یہ فائنل بنائیں گے ہی بنائیں گے آپ کے پاس اتنا کوئی چانس اتنا کوئی موقع ہوتا نہیں ہے اور روحید شرما جو ہے وہ بھی اس وقت کنٹرول کرنے ہی کوشش کر رہے تھے تو پرسیپشن ایک نظر آ رہی تھی میں ہی نہیں کہہ رہا کہ جان کر کیا گیا ہے لیکن اب جو میچ ہوگا وہ فائنل میچ ہوگا اور فائنل میچ ہوگا اس میں بڑا پریشا روکا دونوں ٹیمز کیونکہ نمبر ون اور نمبر ٹو 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 ٹیمز ہیں تو مقابلہ تگڑا ہوگا مقابلہ اچھا ہوگا اور یہ فائنل جو بھی جیتے گا یقینی طور پر پھر اس ٹیم کو نمبر ون سمجھا جائے گا تو اچھی سیریز ہے اس کے بعد تین ونڈے میچز بھی ہیں ان میں کیا ہونا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا لیکن آج کی جو رات ہے وہ ٹیم انڈیا کے نام رہی ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ٹریک پہ کہ ٹیم انڈیا ٹی سیریز کے بعد ٹی ونڈی سیریز بھی جیتی ہے یا پھر انگلینڈ جن کا دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد ہر فورمیٹ میں شاندار ریکارڈ ہے وہ ایک اور ٹروفی اپنے نام کرتے ہیں آئین مورگن کی کپتانی میں دیکھنا بہت کچھ ہے سیریز میں دیکھیں گے اور آگے آنے والے میچز میں بھی اسی طرح سے آئیں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے کومنٹ باکس میں اپنے سوالات ضرور بھیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں جس بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے پاکسان ٹیم ساؤد افریقے کی تحریہیں کر رہی ہیں کیمپ سٹارٹ ہو رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے